اسلام علیکم ناظرین باسٹن یو ایس اے سے کشمیری امریکن ٹی وی کے ساتھ ناز بڑھنا جی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں جنہوں کشمیر میں جو بھارت نے لانگ ڈاؤن کی ہوئے پانچ گز سے اب اس کے دس ماہ سے قریب اچھا گزر چکا ہے اور اس وقت تک جو امت پاکستان کا جو کردار رہا ہے اس سوالے سے ہم بسکس کریں گے میرے ساتھ لائن پر ہوں گے جو رائیو اس وقت عطر مسعود وانی صاحب اسلامباد سے ہوں گے مائناس صاحبی ہیں اور ان کے اپنے اخبارات اور جریدوں میں کلم بھی لکھتے ہیں اور اپنے اخبارات بھی ہیں ان کے اور معروف صاحبی ورداد شمیر کے بانی صاحبی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تاریخ تھے ذاتی شمیر کی خواجہ سمد وانی صاحب ان کے حضان نہیں ہے وہ آن لائن ہوں گے اسلامباد سے اسی طرح نیو یار سے راجعہ عبدالعزاق صاحب اور یوکی سے ہمارے ساتھ ہوں گے راجعہ اسکندر صاحب تو ہم اب آن لائن پر لیتے ہیں اتر مسعود وانی صاحب کو سب سے پہلے جی اسلام علیکم علیکم صاحب علیکم السلام کیا رہے جناب خریص ہیں آپ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے سر کیا کوئی صورت ہے آپ کے وہاں پہ پینڈیمک میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت بس یہاں تو دن بر دن جو ہے کافی لوگوں کی تعداد میں زفعی ہوتا جا رہا ہے جو اسے متاثر ہو رہے ہیں اور کیونکہ ابھی اس وقت جو ہے پاکستان میں چوبیس پچیززار وہ یہ روزانہ کی بنیادوں پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جن کا وہ ریزلٹ آ رہا ہے کچھ چار ساڑھ چار ہزار وہ ڈیلی ریزلٹ آ رہے ہیں تو ان کو اپنی تعداد یہ بڑھائیں گے تو اور بھی زیادہ وہ جو ہے سرطیال بہرحال سرطیال پاکستان میں کوئی بہتر کی طرف جانے کے وہ اس میں اس کی وہ شرعہ میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے اسے پینڈیمک میں جو ہے اور اس سرطیال میں اللہ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو وانی صاحب ہم آج بات کرنا چاہتے تھے ابھی دنیا میں جو لاک ڈاؤن ہے وہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس میں کیا صورت ہوتی ہے لیکن ہمارے کشمیری بھائی اور بہنے جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں تقریبہ دس بات سے وہ بھارت کے جو لاک ڈاؤن ہے اس کو سہ رہے ہیں اور جس میں ان کے اوپر چدید ترین مضانم بھی گئے جا رہے ہیں تو اب آپ دانہ پسند کریں گے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں آہ وہاں کی جو مقبوضہ کشمیر کی ہے دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں جو انڈیا نے پانچ اگست آہ دو ازار آہ دو ازار انیس کو جو وہاں پہ قانون سازی کرتے ہوئے اس نے آہ تمام ریاست کشمیر کو دھو ایسوں میں تقسیم کر کے اس کی جو خصوصی حیثیتی وہ ختم کر دی اور اس سے وہ پہلے ہی اس نے وہاں پہ بے تہاشا فوج لگا کے ایکسٹرا فوج لگا کے پہلے ہی اس کی چھ ساتھ آٹھ لاکھ فوج تھی اس نے دو تین لاکھ کی تعداد میں اور بھی فوجی لا کے وہاں پہ ایک آہ یہ مکمل ایک آہ ایک لوگوں کو گھروں میں وہ قید کر دیا آہ تک بن بارہ سے پندرہ اٹھارہ زار تک جو ہے آہ وہ سیاسی کارپنوں کو لیڈروں کو ان کو قید کیا گیا اور ان تھائی وہ آہ وہ سخت رین کشمیر کی تاریخ کے وہ سخت رین آہ کرفیو جو مسلسل کئی ماہ جاری رہا اور ابھی بھی صورتحال وہاں پہ اسی طرح ہے اس میں آہ بڑھ صاحب جو وہاں پہ روز مرکی جو صورتحال ہو رہی ہے وہ تو پاکستان کے میڈیا انٹرنیشنل میڈیا انڈین میڈیا کے تھو وہ دنیا کے سامنے اس کے موقع پہلو آتے رہے ہیں لیکن آہ جو ایک آہ مثلا انڈیا وہاں پہ قید کر رہا ہے نوجوانوں کو جو ہے آہ وہ یہ محاصرے کر کے فوجی آبادیوں سے نکال کے ان کی شناف پریٹ کنانا نوجوانوں کو شہید کرنا آہ کسی علاقے میں پیچھلے مثلا ایک مہینے میں تکباً چیتر وہ کشمیروں نوجوانوں کو انڈین فورسز جو ہیں وہ شہید کر چکی ہیں اور بڑا اس نے انڈیا نے انڈین آرمی نے بڑا گوشدت سے کشمیر میں ایک جنگی ماحول قائم کیا ہوا ہے اور آہ اس صورتحال میں جو روز مرکی کروائیاں ہو ہیں اسے قطع نظر کہ بھارت میں جو ایک کل ہی میں نے ایک دیکھی ویڈیو کلپ دیکھا میں نے اس میں کسی ہندوستانی ٹی وی چینل سے تھا اس میں بڑی اچھی بات کی علام نبی آزاد نے علام نبی آزاد جو آہ انڈین پارلیمنٹ کے ایوان نے وہ بالا آہ یہ راجعہ سبا میں جو اپوزیشن لیڈر ہے کانگریسی رینما ہے جس کا تعلق آہ مگوزہ کشمیر کے ڈسٹرک وہ ڈوڑا سے ہے اور وہ آہ دو ہزار پانچ سے لے کے دو ہزار آٹھ تک جو ہے تقبن پونے تین سال وہ مگوزہ کشمیر کی چیف منسٹر بھی رہے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا ایک بات انہوں نے یہ کی کہ کشمیر میں بھارت سے وہ توقع جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے اب لوگوں کو کشمیر کے لوگوں کو انڈیا سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے کسی قسم کی وہ توقع نہیں رکھتے ایک بات دوسری بات جو اس بڑی آہ بڑی امپورٹنٹ بات کی جو عالمی سطح پہ بھی آپ کیونکہ امریکہ سے یہ کر رہے ہیں تو عالمی سطح پہ بھی یہ بات ہمیں اس کی یہ آہ بیان کرنی چاہیے کہ انڈیا نے انڈیا نے جو اقدام کیا بقول غلام نبی آزاد کے جو انڈین پارلمنٹ کے ایوان بالا کا اپوزشن لیڈر ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ آہ اس نے جو اقدام کیا ہے کشمیر کو اپنی انڈیا میں یہ مدغم کرنے کا مقبوزہ کشمیر کے جو آہ کل جو ہیں وہ یہ بائس آہ وہ ہیں ڈسٹرک ہیں دس ڈسٹرک ہیں جمعو میں دس ڈسٹرک ہیں آہ بیلی میں ایک اور آہ لداخ میں دو ڈسٹرک ہیں ایک ڈسٹرک جو ہے وہ لے ہے اور دوسرا ڈسٹرک جو ہے وہ کرگل ہے تو اس نے کہا کہ یہ جو مقبوزہ جمعو کشمیر اور آہ یہ لداخ کو ملا کے جو بائی ڈسٹرک ہیں اکیس ڈسٹرک کے جو مسلمان ہیں ہندو ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں وہ تمام کے تمام بھارتی حکومت کے اس اقدام کے وہ مخالف ہیں وہ ریاست جمع کشمیر متنازہ ریاست جمع کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنانے ہندوستان میں مذہم کرنے اور ریاست کی خصوصی حصہ ختم کرنے کے اس اقدام کے خلاف ہے اور یہ بائیسوہ جو یہ لداف کا جو یہ بودمت کا اکسرتی علاقہ ہے یہ لح کے لوگ جو ہیں وہ ان کا یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے مطالبہ کہ ہمیں جو ہے یہ نئی دیلی کے زیر انظام علاقے میں ہمیں ٹریٹ کیا جائے یعنی یوں مگوزہ جمع کشمیر و لداف کے اکیس میں سے بائیس میں سے اکیس ازلا جو ہیں وہ بھارت کے اس اقدام کے خلاف ہیں ایک بات یہ دوسری بات ہو گئی پہلی بات کہ کشمیروں کا اعتماد بھارت سے ختم ہو گیا ہے نمبر دو مگوزہ جمع کشمیر و لداف کے بائیس ازلا میں سے اکیس ازلا جو ہیں وہ ہندوستان کے اس اقدام کے خلاف ہیں نمبر تین بات اس نے کہا کہ یہ جو ہندوستان وہ مثلا وہاں پہ کہتے ہیں کہ انڈین جو میڈیا ہے ہندوستانی حکومت بھی کہتی ہے کہ مگوزہ جمعین میں آپ حالا ٹھیک ہو رہے ہیں پہلے تھا تین چار مینے کرفیو تھا ریگلر دکانے بند تھیں سب کچھ بند تھا لیکن اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے تو غلام نبی آزاد نے کہا اور وہاں پہ کارپریشن کے بلدیا کے الیکشن ہوئے ہیں جو بھارت حکومت کہتی ہے اور بھارتی میڈیا کہتا ہے کہ مگوزہ کشمیر میں اس دو اگر یہ پانچ اگرس کے اقدام کے بعد وہاں پہ کارپریشن بلدیا کے الیکشن ہوئے جس میں لوگوں نے برپور ووٹ ڈالے غلام نبی آزاد نے اس کوئسچن پہ کہا کہ میں یہ بارہ ملا گیا یہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق سپریم کورٹ کی پرمیشن سے ورنہ مجھے مگوزہ کشمیر وہ دورہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے اس نے بتایا کہ میں جب بارہ ملا گیا وہاں میں نے کارپریشن کے ممبران سے میں نے یہ ملاقات کرنا چاہیے تو اس نے کہا کہ میرے جو کانگریسی رکن تھے دوسرے تھے وہ تو آئے ملاقات کے لیے لیکن جن ارکان کا یہ سات ارکان تھے جن کا تعلق بی جے پی سے تھا جو بارہ ملا سے کارپریشن کے الیکشن میں یہ ممبر منخب ہوئے تو غلام لبی آزاد نے یہ یہ بتایا کہ ان میں سے جو وہ سات ارکان جو تھے وہ کسی کو دو ووٹ ملے کسی کو تین اور ایک کو ملے وہ سات ووٹ یعنی سات ممبران بی جے پی کے ایک سے لے کے سات ووٹ لے کے وہ ممبر بن گئے تو یہ اس نے ہستے ہوئے کہا غلام لبی آزاد نے کہ یہ کون سے اس کو ہندوستان کہتا ہے کہ یہ یہ فیر انڈ یہ منصفانہ الیکشن کے جس میں جس میں پانچ سے وہ سات آدمی سات سے زیادہ ووٹ کسی کو نہیں آئے تو اور اس نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات اور بھی کی جو پہلے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئی یہ چوتھی امپورٹنٹ بات غلام نبی آزاد نے کی کہ اس نے کہا کہ میں بیالیس سال سے انڈین پارلیمنٹ کا میں وہ رکن چلا آ رہا ہوں اور انڈیا کی پارلمانی تاریخ کی یہ ستر سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی انڈیا میں قانون سازی اس طرح نہیں ہوئی کوئی بھی بل کوئی بھی یہ قانون سازی کا بل اس طرح پیش نہیں ہوا جس طرح یہ کشمیر کی حیثیت بدلنے کا جس کا اس پر پیش کیا گیا اور اس کو منظور کرایا گیا غلام نبی آزاد صاحب نے بتایا کہ اس میں انڈین پارلیمنٹ میں کوئی بھی بل جو ہے قانون سازی کا پیش کرنے سے پہلے اس کو ایڈوائزری کمیٹی میں پیش کیا جاتا ہے کیونکہ ہر چیز کے کچھ یہ رولز انڈ یہ ریگولیشن ہوتے ہیں اگر آپ رولز انڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کرتے ہو تو آپ کا تمام جو عمل ہے وہ وہ نل انڈ یہ وائلڈ ہو جاتا ہے اور کیا کہے وہ قانون کے وہ خلاف ہو جاتا ہے تو اس نے بتایا غلام نبی آزاد صاحب نے کہ یہ بل جو ہے وہ ایڈوائزری کمیٹی میں پہلے کوئی پیش کرنا پڑتا ہے وہ اس پہ پھر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ یہ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش ہو گا ایڈوائزری کمیٹی کے بعد دو دن کم از کم چاہے اس میں ہفتہ گانے یا دو دن ریگولر اس کو اس بل کو یہ فلور پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ عام مبران اس پر اپنی اتر صاحب کو خوش آمدی اسلام علیکم روالہ اسلام، thank you so much جی، آتر بانی شاہد بات کر رہے ہیں پر جان کی بات سم لیتے ہیں کہ میں آگی تباتا ہوں جی، تو یہ غلام لیبی عزاد صاحب نے یہ بتایا جو چوتھا پوائنٹ جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہمیں اٹھانا بھی چاہیے ہر سطح پے کہ انڈین پارلمنٹ میں جو اس طرح یہ کشمیر کے مسئلے پے انہوں نے جو قانون سازی کی وہ انڈین پارلمنٹ کے رولز ریولیشن کے اس کو یہ بالائے تاک رکھتے ہوئے وہ کیا گیا اس میں جو پہلے یہ کوئی بھی بل جو ہے قانون سازی سے کے لیے وہ پہلے ایڈوائزری کمیٹی کو پیش ہوتا ہے وہ اس کو پیش کرنے کا فیصلہ کرتی ہے پارلمنٹ میں جب وہ پیش کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو دو دن اس پہ اوپن وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے پارلمنٹ میں تاکہ اس پہ کوئی ترمیم ہے کوئی اور کچھ ہے وہ اس میں شامل کر لی جائے لیکن انہوں نے کہا خفیہ تری غلام کیا گیا پیش کرتے ساتھ ہی یہ یہ منظور کرا لیا گیا یوں غلام نبی آزاد صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ ہندوستان کی پارلمانی تاریخ کا یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں اس طرح سے تمام قائد و ضابط کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اس کو یہ کشمیر سے متعلق اس کی حیثیت تبدیل کرنے سے متعلق انہوں نے قانون سازی کر لی یوں جب وہ آپ رول رنڈ ریگولیشن کو آپ نے ملوز خاص نہیں رکھتے اس کی پیروری آپ وہ نہیں کرتے ہو تو آپ کا یہ جو آئینی جو ترمیم کیا انڈیا نے یہ غیر قانونی غیر آئینی اور غیر قانونی یہ قرار پاتی ہے خود ہندوستان کے جو طریقہ کار کے مطابق اس میں ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارا طریقہ کار ہے طریقہ کار ہندوستان کا ہے ہندوستانی پارلمنٹ کا ہے جب آپ اس کو فالو نہیں کرتے ہو یہ اور یہ اس نے غلام نبی آزاد صاحب نے کہا کہ یہ انڈیا کی یہ ستر اسی سالات پارلمانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جب کوئی قانون سازی کا بل اس طرح سے پیش اور منظور کیا گیا ہے صحیح اب اسکاندر صاحب آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو دس پا کے قریب عرصہ ہو رہا ہے اس وقت کشمیر میں جو راگ ٹاؤن ہے اور کشمیر میں جو مغیردم ہیں ان کو دنیا بر دیکھ رہی ہے اور اس پہ امریکہ یورپی یونین سب نے اس کو کنڈم کیا ہے لیکن بھارت اپنی اس چیز سے باز نہیں آ رہا اور اس نے لانگ ڈاؤن سے اس طرح تک جاری رکھا ہے اور کشمیر میں اس لانگ ڈاؤن آر میں اور کوویڈ نائنٹین کی آر میں جو ہے سکر مظالم کی جا رہی ہے اس نے پاکستان کا جو کردار رہا ہے کیا آپ اس سے مطمن ہے اور جس آپ اس طرح تک کردار رہا کر رہی ہے مطمن ہے پاکستان اور ہم نے خطوز دیکھ لیے اس پر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج لائب دیا یہاں اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ نے اپنے احضار کا احضار کروں اور میری طرف سے آپ کو اور آتر بائی صاحب بیٹھے ہیں اور باقی جتنے ہی ہمارے سننے والے ہیں موتوں بارہ سلام اور دیکھیں کہ آپ نے یہ جو پویشن کیا ہے اس پر ہمیں اچھی خاصی اس پر تشویس ہے کہ کمیر پاکستان نے جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح وہ ایکشن نہیں کیا اور ہمارے بہن بھائی جو مخضر کشمیر میں وہ بہت بوری طرح سفر کر رہے ہیں اور باقی ہماری جو کشمیری ڈائس پورا دنیا میں ہے وہ دن رات اس پر کام کر رہی ہے اور ان کو جتنا بھی ہو سکے ہم سے ہم کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے تھا کہ اس کو ہر سطح پر اس کو ان کو ان کا جو مکروح چہرہ اس کو دنیا کے سامنے لانا اور سپیشلی ان کو چاہیے تھا کہ انوائی بیجے پوری دنیا میں اچھے خاصے جو ہمارے پاکستان میں اتنے زبدست کشمیر پر وہ رکھتے ہیں پورا نالج اور سب کچھ سمتے جانتے ہیں ان کو بیجے دنیا میں اور جتنی پاکستان میں دنیا کی امبیسیز ہیں ان کو اس پر لائیں اور ان کو کہیں کہ یہ ظلم ستم ہو رہا ہے آپ کیوں نہیں واضح آتے اور میرے خیال ہے یہ لیکن ہے پاکستان کی طرف سے بڑا کچھ ہو سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہیں لیکن میرے خیال ہے اپنے پولیٹیکل مسئلے مسائل ان سے ان کو مر رہا دوسرا یہ کور نائنٹین کے وجہ سے بھی کافی مشکلات آئی ہیں ساری دنیا میں تو وہ کافی وجوات ہیں لیکن ہے کہ میں حملی ریکوست کروں گا گورنمنٹ پاکستان کو کہ پلیس ایک سویفٹلی یہی ہے یہ جو اس کے مدلے کے اتنا سیریس ٹائم ہے مکردہ کشمیر کے بین بھائیو اور ایسا کبھی بھی زندگی میں ان کے ساتھ نہیں ہوا تو ہم سب کو چاہیے جتنے بھی کمیونٹی ہے ڈیسٹو رہا ہے سائی دنیا میں اس سے مزید جو ہم سے ہو سکتا ہے اپنی اپنی کپاسٹی میں اس پر کام کریں اور ان کا یہ جو نقلی چہرہ ہے یہ مکروح چہرہ ہے انڈیا کا جو بڑی بڑی ڈیموکریسی بنائی بنتے ہیں پوری دنیا میں اس کو دنیا کے سامنے لائیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھو جی ہر بندے کی اپنی کاوش کرے تو انشاءاللہ بڑا کچھ ہو سکتا ہے یکے میں ہم بیٹھے ہوئے ہم نے جو 16 اگست کو جو پاکستان اپنا انڈیا کا انڈیپائنڈنس ڈے ہے اُس دن ہم نے ایک تاریخ رکم کی تقریبا تیس پہنتیس ازار بندے ہم نے کٹھے کہ یہ انڈیا کے بارے وہاں ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ پوری دنیا میں پہلے ہم کہتے تھے کہ ہمیں انٹرنیشن میڈیا کوریج نہیں کرتا تو اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس وقت پوری دنیا نے ہمیں کوریج دی میڈیا نے بی بی سی ہوا سی این 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 اے ال جزیرہ سکائے یہ سارے آئے تھے اور انہوں نے ہمارے انٹرویوز ملے اس کے بعد یہ ایک آستاس انہوں نے کوریج دکھانی شروع کر دی اپنے پروگرام بھی یہ انڈیا میں جو ظلم سے تمہارا یومرائٹس والیشن ہو رہی ہے تو اس سے اس مسئلے کو بڑا فائدہ ہوا اور اویرنس کریٹ ہو یہ دنیا میں تو ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی ہیں ہمارے بہن بھائی جو کوئی کلم کی طاقت سے لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں کالم لکھیں آپ جتنے بھی بار جو ان کے لوکل ان کے ممبر افارلیمنٹس ہیں ان تک یہ لے کر جائیں کہ ان کو کہیں کہ یہ اس کو مسئلے کو اٹھائیں تو ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں گورنمنٹ پاکستان کو تو کرنا چاہیے لیکن ہمیں بھی مذہب ہے کہ اس پر کافی کچھ کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں اسپیشی یورپ ہو گیا برطانیہ ہے اور امریکہ ہے جی وانی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو خمد پاکستان کا جو پیشلے دس ماہ میں جو کردار رہا ہے اس کے حوالے سے جو ہمارے مغزا تشمیر اور کشمیر کے لوگ ہیں انہوں میں کیا تاثر پایا جاتا ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ کسیر یہ کوئی سودے بازی کا نفیزت تو نہیں ہے یا اس کے اس کے کیا مذہبت ہو سکتے ہیں اور کیوں خمد پاکستان فرنٹ فور پہ آگے اس طرح اپنا اقدامات نہیں کر رہی ہے جی برسا یہ بات یہ ہے کہ عام لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کی تو جو ان کا ذریعہ اطلاعات ہوتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا وہ تو عام جو ایک ایک بیانیاں آ رہا ہوتا ہے اسی پہ وہ یقین کرتی لیکن اول آل صورتحال لیکن یہ کشمیر کا مسئلہ ایک ایسا ہے کہ عام پبلک پہ ایک عام جو ہے ادھا کشمیر کا شہری ہے مبوزہ کشمیر کا ہے یا پاکستان میں رہنے والا آدمی ہیں یا بیرون ملک رہتا ہے وہ چیز اس چیز کا وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جو پاکستان نے چاہے بل واسطہ یا بلا واسطہ یا جان بوجھ کے یا اپنے معصومیت میں انڈیا کے جو اس نے اقدامات کیا کشمیر کو ہڑپ کرنے کا اس میں اس کو کچھ نہ کر کے انہوں نے اس کو انڈیا کو فیسلٹیٹ کیا ہے اور اب یہ صورتحال آگی ہے کہ ہمیں یہ پڑ گیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ازاکشمیر اور گلگل بستان پر حملہ کرنے کے لیے وہ اپنی اس کی وہ تیاری میں ہے اور اس حملے کے جو خطرات ہیں اس کا ہماری فوج بھی پاک فوج بھی اور حکومت بھی ان خطرات کا اظہار کر رہی ہے اور اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ یہ بڑی ایک وہ سیریس وہ تھرٹ کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی بڑ سب آپ جانتے ہیں کہ جب یہ پانچ اگز کا اقدام کیا ہے انڈیا نے تو اس کے بعد یہ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے انڈیا کو پاکستان پہ حملہ کرنے کا بہانہ مل جائے اس وقت بھی لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کس قسم کی پالسی اپنائی گئی ہے تو لیکن بڑ سب آپ کے امریکہ بیٹھے ہیں تو ہم اسی وہ میار کے مطابق بات کریں گے ٹھیک ہے آپ کی طرف سے اجازت ہے جی 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 بھی کچھ کریں بھی کچھ کریں آپ تو اس میں لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ شاید یہ پاکستان آرمی کی بھی یہی پالسی ہے جس پالسی کا عمران خان جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ورنہ انڈیا کو کوئی ایسا نہ صرف ہم نے کچھ نہیں کرنا مگوزہ کشمیر کے لوگوں کو بھی یہ وزیراعظم عمران خان کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا کہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کرنا ورنہ انڈیا کو ورنہ کل کلواما کا یا اسی طرح کا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو انڈیا کو یہ پھر موقع مل جائے گا پاکستان میں حملہ کرنے کا تو اس پالسی کو تو اس وقت تو لوگ ذرا خاموش ہو گئے کہ شاید کچھ صورتحال ایسی ہے کہ ہماری آرمی کی بھی یہی پالسی ہو لیکن اب بٹس اب جو انڈیا کی طرف سے ایک وہ سیریس وہ تھرٹ پیدا ہو گیا ہے گلگل برسستان اور ازاکشمیر پہ حملے کا اس صورتحال میں اب جو ہمارے وہ سوشل میڈیا پہ جو پاکستان آرمی کے ان کے مختلف آرگنز ہیں ان کے جو ان کی جو ترجمانی کرتے ہیں تو ان کی طرف سے جو اب وہ پالسی اس طرح سے وہ تبدیل ہوتی محسوس ہو رہی ہے اب بلکہ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چائنہ جو ہے کوئی لداخ جو ہے وہ یہ چائنہ نے کبھی نہیں کہا کہ لداخ ہماری وہ شہرک ہے لیکن دیکھو چائنہ نے کیا کیا ہے اس کے لیے اور وہ کتنا وہ ہارڈ روئیہ اپنایا ہوا ہے تو یہ جو ہمارے آرمی کے جو مختلف وہ چینلز ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے آرگنز ہیں ان کی طرف سے یہ بات اب یہ تواتر سے کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو بھی جرہا ہے انڈیا کے سامنے وہ ایک وہ دفاعی یہ معذرت خانہ اور کمزوری کا اظہار وہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ کشمیر پہ اپنے دعوے کو مسئلہ کشمیر کے حال کے لیے ایک پاؤں آگے بڑھا کے اب پاکستان کو کھیلنا پڑے گا تو اس صورتحال میں یہ لیکن ابھی تک جو ہے گورنمنٹ کی پالسی وہی ہے وزیراسی عمران خان کی کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا تو کچھ بھی نہ کرنے میں جس طرح اپنے یہ راجہ اسکندر صاحب نے بھی کہا کہ بیانون ملک ہمارے جو مقیم پاکستانی ہیں انہوں نے پانچ اگز سے اقدام کے بعد ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے برطانیہ میں امریکہ میں برسلز میں دنیا کے جہاں جہاں یہ بڑی طاقتیں ہیں اور بڑے ادارے ہیں انہوں نے کشمیریوں نے برپور طریقے سے اس میں ہم نے بھی جائنگ کر دیا ہے انہوں نے کام پر جا رہے ہیں لیکن مہروانیوں نے بھی جائنگ کیا ہے شکریہ جائنگ کے ساتھ جی تو اس میں جو خاموش ہم نے پاکستان کی طرف سے حکومت کی طرف سے کچھ نہ کرنے کے اعلان میں انہوں نے جو سیاسی کوشن تھی وہ بھی نہیں کی سفارتی کوشن جو ہمیں ایک پوری تحریک کی طرح ہمیں اپیر ہو جانا چاہیے تھا عالمی سطح پہ اس طرح کی بھی صورتحال نظر نہیں آئی وقتی طور پہ کسی مظاہرے کے لیے کسی کے لیے ان کی کوئی توجہ ہو پاکستانی فارن آفیس کی لیکن اولہال جس طرح ایک تحریک چلانے چاہیے تھی اس طرح وہ برمڈا پاکستان کی طرف سے وہ چیز وہ نظر نہیں آ سکتی لیکن آپ آکے جس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور چینہ لداف میں چینہ اور انڈیا کا ایک بڑا ایک مسئلہ لڑائی کا وہ خطرات پیدا ہو گئے ہیں تو یہ بڑ سب یہ جو ہمارا انڈیا کا جو پلان ہے ایک پلان ان کا جو ان کے دفاعی ان کے حکام ہیں انٹینیس حکام جو انڈیا کے ہیں وہ یہ ان کے اس طرف سے اس طرح کا پلاننگ کی گئی ہے کہ وہ لداف میں چینہ کو پریشر میں لانے کے لیے ہمارے لو سی کا جو آخری پوائنٹ ہے پوائنٹ نائن نیٹ فور ٹو اس کے آگے سے یہ سیچن کا علاقہ شروع ہوتا ہے تو انڈیا کی ایک پلاننگ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اگر وہ حملہ کرتا ہے اس پوائنٹ سے اپنی فوجیں داخل کرتا ہے ایک طرف تو پاکستان کو بھی ایک وہ جنگی صورتیال پیدا ہو جائے گی دوسرا وہ چاہتا ہے کہ اس یہ فوجی پیش گرفت سے چینہ پہ لداف کی سیٹ سے بھی وہ دباؤ میں اضافہ کیا جائے تو اب جو ہے کہ ہونا کیا چاہیے وہ تو یہ مہرین بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے پاکستان اپنی کیپیسٹرین میں کیا کر سکتا ہے لیکن پاکستان میں پشمیر کے مسئلے کو جتنی اہمیت دی جانی چاہیے وہ نظر نہیں آتی یہ بڑی یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری جو آج تک پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں رہیں چاہے وہ یہ فوج کی قائم کردہ تھی یا وہ نام نہاہ طور پر آزاد تھی جمہوری تھی کسی بھی حکومت میں کوئی بھی حکومت اتنی کمزور کبھی نہیں رہی اور اتنی کسی حکومت نے بھی غیر ذمہ داری کا مظہرہ نہیں کیا جسے صورتحال پاکستان کو پچھلے یہ دو سال سے وہ درپیش ہے تو کشمیر کی صورتحال میں جی میں رائے رزاق صاحب کو لائن میں لینا چاہوں گا رائے صاحب یہ آپ کے مہنگی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تقریباً دس پہن کا عرصہ ہو گیا اور جو کشمیر میں جو ڈاک ڈاؤن کا تسلہ جاری ہے اور ہمیشہ ماضی میں یہی دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کے دو بھی حکومتیں رہی تو مسترہ کشمیر کی وجہ سے تو پاکستان کی حکومتیں تک تبدیل ہوتی رہی ہے کہ اگر انہیں مسترہ کشمیر سے روح گردانی کی تو وہ حکومتیں بھی تبدیل کر دی گئیں اور مسترہ کشمیر کو مہشہ پہلی ترہی رکھا گیا لیکن یہ پہلی مرتبہ کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بسرہ کشمیر اس طرح حکومت پاکستان کی تقیی نہیں رہی اور کیا اس میں اسٹیبلشمنٹ سبھی کوئی حساب ان کے ساتھ ہے حکومت کے ساتھ جس کے میں سے ایسی پالیسٹنگ رہی گئی ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے پہلے تمام پارٹیسمنٹ کو میرا سلام راجہ سکندر صاحب فرم یوکے اور اختر مسعود صاحب یہ نہیں مجھے پتا کہ پاکستان سے کشمیر سے یہ کہتے ہیں سب کو میرا سلام دیکھیں میں آپ کی اس بات سے تو بالکل جانا اتفاق نہیں کرتا کہ حکومتیں جو ہے وہ کشمیر کی وجہ سے پاکستان میں اٹھائی گئی ہیں اگر میں فورٹی سیون سے لے کے اور دو ہزار بیس تک کے پاکستان کے دھتر سار میں دیکھوں تو اس میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے اور اس میں میرے حال میں جو گرونڈ میں ہماری جو تاریخ ہے وہ اس کی گوائی دے گی کہ اس کے حالے سے یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا سکندر صاحب کے یہ جو میشہ درجی رہی ہے مسئلہ کشمیر کیا یہ پچھلے دس دس ماہ میں جو ہوا تو ایسا نہیں محسوس ہو رہا کہ مسئلہ کشمیر اب حکومتیں پاکستان کی اس طرح عبدین تنوی نہیں رہی ہے جی بلکل بھر صاحب میں سب سے پہلے تو آئی ٹوٹلی اگری جو ہمارے بھائی اتر محسوس صاحب نے باتیں کی ہیں ہنڈر پرسنٹ انہوں نے درست فرمایا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے ابھی جو چائنہ کی طرف سے اور انڈیا کے ابھی محل بڑا سنیاری موقع تھا پاکستان کے پاس دیکھو جی انڈیا کے تقریبا ہر بارڈر پر ہر ملک کے ساتھ ان کے اتنا ذات ہیں ان کے ساتھ کشیدگی پائی جا رہی ہے نیپال میں بھی ہے ادھر چائنہ ہم اس کو چاہتے ہیں تو تھوڑا پرشرائز کرتے ہیں انڈیا کو تھوڑا بہتا ہماری فواج کرتے ہیں تھوڑا بہتا وہ بھی ادھر سے شروع کرتے ہیں تو بڑا بہت بڑا یہ سنیاری موقع تھا اور کافی ہم اس سے کوئی فائدہ کو اٹھا سکتے تھے لیکن شاید ان کی اپنی سوچ ہے ہماری کوئی اور سوچ ہے لیکن ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کہ ہمارے بہن بھائی جو موقع کشمیر میں دس مہینے کافی تین سو سے کافی دن ہو چکے ہیں اوپر تو اس صورت میں ہیں انہیں ہیں کسی قسم کے رلیف پاکستان کی طرف سے نہیں مر رہی ہے حالانکہ ان کے جو لگائیں اور ان کے جو جتنے بھی سوچے ہیں وہ پاکستان پر بندی ہوئی ہیں وہ بچارے یہاں تک ان کا کوئی بھی شہید ہوتا ہے تو اس کو پاکستان کے جو فلیگ اس میں دفنائے جاتا ہے اور ابھی تک جو وہ چاہتے تھے اس طرح کی وہ ہم پاکستان ان کی تمنہ پوری نکال سکے ان کی فاشات پر نہیں اترے تو میرے حال ان کو بھی کافی سے مایوسی ہوئی ہے بہت بڑا دچکہ لگا ہے تو پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر ابھی وہ سویفٹلی ایک کریں اور اس کا کچھ نہ کوئی لائیمل تیار کریں کوئی پازٹیو ایکشن لیں کیونکہ انہف از انہف کتنا عرصہ ابھی تو انڈیا بھی جو ان کا میڈیا ہے وہ تو جس طرح وہ ہماری پاکستان میں میں ساری ہم گنے یوز بیڈ لانگویج ملکہ کتا ہوتا ہے نا وہ بھونکتا ہے اس طرح ان کا میڈیا بھی بھونک رہا ہے کہ پاکستان بوزل ہے وہ ہے کہ ہر وقت ٹوٹلی مدلے کو سات پر جا رہا ہے کہ انڈیا ہم پر حملہ کر رہا ہے ہم ڈر رہے ہیں یہ وہ تو یہ بڑا نیگٹیو ہمارے لیے پوائنٹ جاتا ہے سپیشلی ہماری جو کمیونٹی ہے باہر میں ہے وہ سنتی ہے جب انڈیا میڈیا کو تو وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے مدلے وہ مار رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو سپیشلی جو ہماری پاکستان آرمی ماشاء اللہ one of the best army in the world تو ایک ان کو چاہیے کہ اس پر ایکٹ کرے اور پوزیٹیو ایکشن لیں تب تک انڈیا کو تھوڑ بوتی سمجھ آئے گی اور ان کو بھی پتہ چلے گا yes they mean business otherwise اگر ہم سائٹ پر رہیں گے ہمیشہ تو وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا تو سائی جی جی اس میں پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں حکومت پاکستان کو کیا ایسا کردار نہ کرنا چیئے کہ یہ مسئلہ آگے بڑے کیوں کہ اس وقت تو باردھ کے جانب سے تو لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا جو ہے ایسا انڈیا نہیں دیا جا رہا اور وہ اسی کو اور مزید آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور روز کشمیریوں کو شہد کیا جا رہا ہے مجھولہ کشمیر کے اندر اس پر ہم ہمیں چاہیے کہ باکستان حکومت پاکستان کو چاہیے کہ دونوں طرف سے پریشت جاری رکھے ایک تو آرمی ہمارا تھوڑا وقت کوئی اس پر ایکشن لے اور دوسری طرف سے ہمیں جو ہے کہ سفارتی لیول پر کام کرنے چاہیے جتنے بھی ہیں ان کے ذریعے بھی ان پر پریشرائز کریں اور یہ تو کوئی صورتحال چھپی ہوئی نہیں ہے دنیا دیکھ رہی ہے جو ذلن ستم ہو رہا ہے ہمارے کشمیر میں اتنا عرصہ ہو گیا کیا وہ انسان نہیں ہیں یومر آئٹس کی تنظیمیں سوئی ہوئی ہیں ویسے دنیا میں بچے کو کچھ ہوتا ہے جو دولپ کنٹریز ہیں تو یہ میڈیا میں اس طرح اس کو پلسٹر کیا جاتا ہے پرنٹ میڈیا میں اور لیکٹرانی میڈیا میں تو دنوں تک اس پر ڈیبیٹز ہوتے ہیں تو کیا یہ جو ہماری بیٹیاں کی اس دنے لٹی جا رہی ہیں ہماری بیٹے چھوٹے نن ننہ ماسوم بچے شہید ہو رہے ہیں اور ظلم ستم سہ رہے ہیں کیا یہ دکھائی نہیں دیتا دنیا کو تو میں یہی کہنا جاتا ہوں کہ جب تک پاکستان جو ایڈوکیسی کر رہا ہے فرم ڈے ون وہ اس کو صورتحال کو دنیا میں نہیں لے کر جائے گا اس کو اچھی طرح جاگتا ہے میں بتاؤں کہ میں یونائیٹ نیشن میں کتے دفعہ گیا ہوں مجھے بڑی محیوسی ہوئی ہے وہاں کی یونائیٹ نیشن میں انڈین جو رو ایجنسی ان کا اتنا پازٹیو وہاں رول ہے کہ وہ تو میں نہیں کہنا چاہتا آنے لیکن ہے کہ ایسے ایسے ان کی لابی ہے اتنی زبردک کے پاکستان ہماری فارن پدری پالیسی کو کیا ہوا ہے یا وہ اس پر نہیں اتنا کچھ کر رہے انویسمنٹ تو ان کو چاہیے کہ ایسی جگہ پر انویسمنٹ کریں وہاں لابی کریں یونائیٹ نیشن ایسا پلیٹ فرم ہے کہ ان کو بہت اہم ضرورت ہے وہاں لابی کرنے کے لیے وہاں اپنے ایسے بندے بھیج ہیں جو اس پر کام کریں اس کے علاوہ اور بڑے پلیٹ فرمز ہیں جہاں وہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم ساری توسائے ابھی تک تو مجھے کوئی ایسی پازیٹیو سوردہ نظر نہیں آئی جو پاکستان کو کرنی چاہیے تھی تو اس لحاظ سے میں ہم تو اپنے لیول پر کر رہے ہیں جتنے بھی پازیٹیو سوردہ جتنے بھی تنگ ٹیکز باہر بیٹھ رہے ہیں کشمیر کے ویلیے ہم دن راز مینن کر رہے ہیں میں پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے اعتبار کو ایک ہائی لیول کی ایک اپنا زوم پر میں نے کشمیر پر کانفرنس یونٹی کانفرنس میں نے چاہا کہ جتنے بھی ہم بینن بائی جتنے بھی کشمیر پر کام کرنے والے ہیں ان کو ایک پلیٹ فرم پر لائے جائے اور اس پر کوئی پازیٹیو لائے مدیار کیا جائے تو اس پر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم رابطے میں ہیں جو ہمارے جو پاکستان میں کچھ سینیٹرز عذرات ہیں ایم این ایز عذرات ہیں ان سے ہم ہماری بات چیت ہو رہی ہے کہ آپ ایسا فوروڈ کریں کہ ہماری یہ جو جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں آپ قومت کو واضح کریں کہ ہم ابھی چین سے نہیں بیٹھیں گے اور ان کو ابھی نہیں چین سے بیٹھنے دے گے نہ ان کو بیٹھنا چاہیے صحیح صحیح جیرزا صاحب خوش آمدید آپ دوبار آپ راپتہ آپ سے ہو گیا ہے وہ جو بات کر رہے ہیں تو سیواری سے صرف آپ کے پاس بہت شکریہ میں ڈرائیو کر رہا تھا تو اس وائے سے ذرا تھوڑی سی یہ مشکل پیش آ رہی ہے تو میں بات کر رہا تھا بلکستان کا جب لیا گیا تو اس وقت بھی ایک جو سیاسی حکومت تھی قائدی اعظم کی انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ آپ کشمیر میں اٹیک کریں مگر اس وقت جو جنرل تھا جنرل گریسی اس نے اس کو ریفیوز کر دیا پھر آپ سکسٹی ٹو کی بات دیکھیں تو اس وقت بھی چینہ نے ایوب خان کو بولا کہ تم جو ہے وہ کشمیر پہ جو ہے وہ عملہ کرو یہ بیس ٹائم ہے کشمیر لینے کا تو اس وقت بھی ایک فوجی ڈکٹیٹر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا سکسٹی فائیو کی جنگ آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگ یہ لڑی کشمیر کی وجہ سے گئی تھی اور اس پہ جو کچھ ہوا وہ بھی ہماری تاریخ کا اس ہے اور جب معایدہ تاشکن دعا تو ایوب خان کی کنے پہ جو ہے وہ کشمیر اس میں ایڈ نے کیا گیا جس پہ واشنگٹن پورسٹ اور بی بی سی نے جس پہا ہے جی 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 آپ کا پھر مائیک کا پروbleم ہو رہا ہے ہماری کو ڈرائب کار رہے ہیں ان کی رسپشن نہیں ہو چلی جاتی جی 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 سی 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 سارت سی آپ کا آپ کا میک جو وو میوٹ ہے مائی کا مسئلہ نہیں ہے وہ ریسپشن نہیں ان کی چلی جاتی ہے وہ مائی کا مسئلہ جاتی ہے آپ ٹھیک ہے جو پچھلے دس ماہ جو میں خصوص جس طرح مسئلہ کشپیر جو ترجیح تھی محشہ رہی ہے حکومت پاکستان کی پاکستان کے عوام کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے دس ماہ میں جو ہے تو کیا وہ اسی طرح باقی ہے یا اب اس میں تبدیلی آ چکی ہے نہیں اس اس وقت تو بالکل کرتے نہیں آپ کو پتا ہے میں اوپن اس چیز میں بات کر رہا ہوں کہ کشمیر کو جو ہے وہ بیجا گیا ہے اب باجوا صاحب اور نیازی صاحب واشنگٹن میں آئے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے جو کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کوئی پاگل ملک نہیں ہے جو ایک ایک ملک سے جو ہے نا وہ کسی بھی طرح کا جو ہے نا وہ محاضر آئی کرے ممکن ہی نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ انڈیا نے فلانا جگہ سے حملہ کیا آپ آئی ڈانٹ بائی ہے یہ ممکن آت میں سے چیزیں ہیں ہی نہیں کہ دو ایٹمی ملک جو ہے وہ اس ساتھ تک چلے جائے یہ بالکل قتل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی انڈیا کے جب بھی دونوں کو بجٹ بڑھانا ہو تو وہ ایل او سی کو گھرم کرتے ہیں دونوں سائٹ پہ میں ایک پہ نہیں کرتا ہوں اگر وائز ان میں کوئی پرام نہیں ہوتا ابھی بھی جو کچھ ہوا ہے یہ سارا مکمک آگیا ہے یہ مکمک آ دیکھیں نا تھوڑا سا میں پیچھے جانا پڑے گا میں زیادہ چلو چیزوں کو میں نہیں ریپیٹ کرتا مشرف کے ماننے آپ یاد ہوگا کہ مشرف نے اپنی فوجیں ولنٹیرلی کشمیر سے پل بیک کی تھی صحیح شاید کسی میں آپ میں سے کسی کو یاد ہو بسنا کشمیر کو تقسیم کر کے تو اس کے حل کی طرح بھی جائے تھے جی مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہے اسے لوگیا انڈیا کو کہ آپ جو فینسنگ کر لیں یعنی کہ جب بھی چیزیں کمپرومائز ہوئی ہیں انفورشنیٹلی وہ فوجی ڈیٹیٹروں کا نے حال ہو جائے آپ کو پتا ہے نائنٹی نائن میں جب واجبائی آیا تھا ادھر لاہور میں منارے پاکستان نے ان کی سٹیٹمنٹ آج بھی ریکارڈڈ مجود ہے ویڈیو کی شکل میں تو اس نے یہ بات کی تھی کہ ہم کشمیر سمیت تمام ہمارے جو مسائل آگے چلیں گے اور وہ چیز آگے چلی بھی مگر اس وقت جو مشرف کا ایڈوانچر تھا کارگل کا اس کی وجہ سے وہ ساتھی چیزیں جو وہ اپرٹائز ہوگی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگر سیونٹی سیونٹی کی حکومت بھٹو صاحب کی اور انہوں نے کوئی پروگر کی بنیاد رکھی کشمیر کی وجہ سے بنیاد رکھی کہ آدھا ملک ہمارا چلا گیا مگر ہم جب تک مزبوط نہیں ہوں گے کابلہ شاید نہ کر سکے تو انہوں نے اس وقت بھی سٹیل لیا آپ کو پتہ ہے دس بارہ سال افغانستان میں انڈیا جنگ لگا رہا اس پاس بھی موقع تھا اس نے بھی کچھ نہیں کیا پھر اس کے بعد جو کھونتے آئیں وہ دو دو سال کی آتی رہیں مگر ایٹلیس میں اپنی گورنمنٹ کا جو ہے نا بھی کوشش کی تھی کہ حالات جو ہے وہ بہتر کیا جائے کیونکہ دو دو حال ہے اس کے کشمیر کے یہ کہاں تو بہتر چیز کی طریقہ آپ حال کہیں اگر وہ نہیں کہا تو پھر آپ نے جانا وہ جنگ کے عرف جانے اب جنگ کی طرف یہ جانے والے ہماری فوق تو جنگ کی طرف نہیں جاتی بدکسن کے لئے کیونکہ ہم نے دیکھتی ہے کہ کشمیر سرندر کرنے کے بعد بھی جس طرح کے بیانات آئی ہے میں آپ وہ پچھلے جو چیف آف آرمی سٹار تھے ری شریف صاحب ان کے زمانے بھی انڈیا شارٹ سے کرنے کی کوشش کے مدر اور اس نے کلیر میسج دیا کہ ذرا سا بھی آپ کوشش کریں گے ایلو سی کے قریب بھی آنے تو آپ کو اپرک انشان بنیں گے تو کسی رحمت نہیں ہوئی تو سوچنے والی بات ہے کہ اس وقت یہ جو مجودہ جو سیٹ اپ ہے باجوا صاحب کی آہ نگرانی میں یہ مجھے کہ انڈیا کوئی کون سی جدہ سنگی مل گئی ہے کہ اس نے جہاں وہ کشمیر پہ بھی چٹ دوڑا اور پاکستان کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے اب اگر کشمیر کو خوشکسم دی سمجھیں خوشکسم دی سمجھیں رزاق صاحب کی آپ کی آواز کٹ رہی ہے خوشکسم پیچھے اٹے تو چلا آپ انڈیا کے لیے بھوم کے نہیں بہت شکریہ آپ کا رزاق صاحب بانی صاحب آپ کا آپ کا مائیک جو ہے وہ اسکندر صاحب آپ کش کرنا چاہیں کہ اب آخری آخری رحمات ہے ہمارے پاس دیکھیں جی ابھی ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی ہماری چلو پاکستان گورنمنٹ جو کچھ کرتی ہے یا کرتی ہے یا نہیں کرتی وہ تو ان پر چھوڑتے ہیں لیکن ہم جو باقی جو کشمیری ڈیسپورا یا پاکستانی جتنے ہمارے بین بائی دنیا میں تیاش پذیر ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کو اکرامکلی نقصان دیرنا چاہیے انڈیا کو تو ہم چاہیں گے کہ آپ جتنے بھی بین بائی بائی رہے ہیں دنیا میں بس رہے ہیں آپ بوئی کاٹ کریں جتنے بھی انڈیا کے پروڈکٹس ہیں جتنے بھی انڈیا کے ساتھ ایون آپ جو انڈین چینل دیکھتے ہیں وہ بھی بند کریں اپنے پاکستانی چینل دیکھیں اور کچھ دیکھیں لیکن انڈیا کو کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کو آپ مارکیٹ میں نہ لائیں اور نہ اس کی آپ پرموشن کریں نہ اس کو پریدیں تو یہ محل ایک بہت بڑی یہ ہماری کمیابی ہوگی کیونکہ ویسے بھی ایک ایک نامکلی انڈیا پیچھے جا رہا ہے حالانکہ پہلے تو بڑا ایک ترقی پذیر ملکوں میں شامل ہو رہا تھا بڑا وہ ان کی اکانومی بوسٹ کر رہی تھی لیکن ان کی اپنی غلطی کی موڈی جو ان کی فیشنس گورنمنٹ ہے بی جے پی کی اور جو ان کی جو حرکتیں رس ایس والوں نے کی ہیں تو اس پر وہاں انڈیا میں خود ہی انہوں نے اپنی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے تو میں مزید دفعہ کروں گا جتنے بھی ہمارے بین بائی دنیا میں باس رہے ہیں ریاض پذیر ہیں ان سے کہ ٹوٹلی ان کا بائی کٹ کریں ایوری سنگل پروڈکٹ اور یہاں تک کہ ان کے ڈرامی شامے یہ بھی نہ دیکھیں تو اس طرح ہم ان کو ان اقسام پچھا سکتے ہیں ان کی اکانومی کو کم لوگ کرا سکتے ہیں تو اپنا اپنا سب بین بائی جتنے بھی ہیں اپنی اپنے جگہ رول پلے کریں تو میرے خیال ہے اس میں ہمیں کامیابی انشاءاللہ کامیابی آتھ طرف سے ملے گی تو اسی کے ساتھ ہی میں جاسر میں نے کہا ہے کہ we are in contact with the government of pakistan through their M&A's and through their senators ازراد صاحب ہمارے contacts میں ہیں میں نے گروپ بنایا ان پر ان کو شامل کیا ہوا ہے senators and M&A's کافی جتنے بھی think tank ہیں ہمارے کشمیری بہن بھائی جتنے دنی میں رہ رہے ہیں ہم پاکستانے بھی جو اس پر ہیں تو اس پر ہم عملی کام کافی کافی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہی ہے کہ کوئی جلدی ہمارے بہن بھائی جو محفظہ کشمیر میں ان کو ریلیف ملے ان کو کچھ اس کا جو پریشر کام ہو ہے جو انشاءاللہ anyja آپ میں مابازہاری آپ سو آپ کے بات کی بس آ سند ہیں اچھا تو بس یہ ہے کہ ہم آپ تستیل ہے تو یہ ہے کہ ہمیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ نے بہن بھائیوں کے لیے وہ جلدی خوش کبھی لائے گا انشاءاللہ یہ ازازی ضلوات کیونکہ ہمارا یہ ہمارا محنت ہو رہی ہے اور آپ بھی وہاں بیٹھے ہیں آپ بھی جو امریکہ میں جتے ہیں بہن بھائی ہیں آپ بھی یہ کافشے ہیں انشاءاللہ بھی آپ بھی کافشے کر رہے ہیں اسی طرح لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے اور یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس میں بھی جتنا بھی کام ہو سکتا ہے کریویٹ کریں ہمارے پڑے لکھے ازراعت ہیں میں ایک پیر بھائی کو لینا چاہوں گا وانی صاحب آپ کو باز آری ہے میری جی آری ہے جی آپ کی آواز کچھ بریک ہو رہی ہے نہیں اس نے بھی یہ کچھ میرا خیال ہے کہ ابھی ہم اسے بھی ہماری ہے اسے بھی آپ ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ بھائی حالے مرگا مرگا مرغب مجھے